بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمين اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا بے خد کرم بے خد فضل بے خد شکر جنہوں نے موقع اور طفیق اطافرمائی اور زندگی کے بے شمار نعمتیں اطافرمائی اللہ سبحانہ وتعالیٰ زب کے زندگیوں میں آسانیاں پیدا فرمائیں تمام بیماروں کو شفائے کامل آتا فرمائیں ملک پاکستان کی خیر فرمائیں ملک پاکستان کو اندرونی بیرونی شاسوں سے منافقوں کی منافقت سے محفظ فرمائیں کشمیر کے مسلمانوں کو ازادی کی نعمت اطافرمائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بلادت مبارک کا مبارک مہینہ جس میں ہر طرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے محبوب سے وعدہ فرمایا تھا کہ ہم آپ کا ذکر ہر آنے والے لمحوں میں ہر آنے والے ساتھ میں پہلے سے زیادہ کریں گے اللہ اور اس کے فرشتے انبیاء کرم تو ہمارے کریم آقا کا ذکر کرتے رہے ہیں کرتے رہیں گے مگر دنیا پر بھی اگر دیکھیں کچھ عرصہ قبل آپ چلے جائیں تو آپ کو کہیں گئیں محفظ ملاد سننے کو ملا کرتی تھی مگر اب گر گر میں نبی کا ذکر ہو رہا ہے بچے بچے کی زبان پر کریم آقا کا ذکر ہے کیونکہ رب کا وعدہ تھا کہ محبوب ہر آنے والے لمح ہم آپ کے ذکر میں اضافہ کر دیں گے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ پر ہر جگہ اپنے محبوب کا ذکر کروا رہے ہیں آپ بھی اسی ذکر میں شامل ہو جائیں اسی محبت میں شامل ہو جائیں درود شریف کا توفہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برگاہ میں روزانہ پیش کریں خود بھی ناتیں پڑھیں بچوں سے بھی سنیں اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں اپنے بچوں کو بتائیں کہ آپ نے بچپن کیسے گزارا بچپن گزارا جوانے گزاری آپ نے بچپن میں بھی کبھی کسی بچے کو بھی تنگ نہیں کیا ہر ایک کے ساتھ آپ بچوں کو کھلتا ہوا دیکھتے تھے مگر خود کھلتے نہیں تھے بچوں کو بتائیں کہ ہمارے آقا کبھی کسی کو تکلیف نہیں بنجاتے تھے دکھ نہیں دیتے تھے کبھی ہمارے کریم آقا نہیں اسرت ابو طالب فرما دیں کہ جھوٹ نہیں بولا آپ کی اٹھنے بیٹھنے چلنے پھرنے کے انداز ایسے تھے جن سے پتہ چلتا تھا کہ وہ سیکھ کرائے ہیں تو آپ بھی اپنے بچوں کو یہ بتائیں کہ جھوٹ نہیں بولا چاہیے اور اپنے سے بڑوں کا عدب کریں اور اپنے سے جھوٹوں کے ساتھ شفقت کریں اگر آپ کی کلاس میں آپ کے ساتھ کوئی غریب اور یتیم بچے ہیں تو جو چیزیں خود کھا رہے ہیں وہ انہیں بھی ساتھ پیش کریں جب اپنے کلاس فیلو غریب بچوں کو یتیم بچوں کا خیال کریں گے تو یہی تو ہمارے نبی کا بچپن کا درستہ کہ آپ بچوں کے ساتھ بھی کھلنے والوں کے ساتھ کھلتے نہیں تھے مگر کسی کو رکتے بھی نہیں تھے جیسے آپ کے بچے اگر کسی کو کھیلنے نہیں دے رہے ہیں کسی کو تکلیف دے رہے ہیں تو آپ کا کام بنتے ہیں انہیں روکیں بجائے اس کے کے بچہ کہے کہ ایسا ہو گیا تو آپ خندان کے خندان ایک دوسرے کے ساتھ لننے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں ہمارے نبی نے تو ہمیں بچپن میں بھی یہ درست نہیں دیا بلکہ آپ تو سب کے ساتھ مخبت کے ساتھ پیش آتے ایسے اخلاق کے ساتھ پیش آتے کہ دشمن بھی آپ کے حق میں گواہی دیتے کہ آپ سے زیادہ اخلاق والا حسین و جمیل ہم نے نہیں دیکھا تو آپ اپنے بچوں کو ایسے ٹرین کریں بچپن سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بچپن کی باتیں انہیں بتائیں کہ اگر چھوٹی سی بچی دروز شریف پڑھ کر اپنا یہ مقام بنا لیتی ہے کہ کوئے کے پانی کو اگر اشارہ کرتی ہے تو وہ اوپر آ جاتا ہے تو آپ بھی اپنے بچوں کو بتائیں کہ جب دروز شریف پڑھیں گے اللہ اور اس کے رسول راضی ہوں گے تو کیا کیا برکتیں ملیں گے جب انہیں ایسی مخبت بتائیں گے تو تب ہی جا کر بچے پھر بابا فرید بنیں گے جب ماں نے کہہ دیا کہ بیٹا زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا تو پھر چاہے جان جائے مال جائے بچے نے کبھی جھوٹ نہیں بولا کہ میری ماں نے کہا تھا کہ جھوٹ نہیں بولا تب ہی وقت کا غوث بنتا ہے وقت کا غوث عظم بن کے دکھاتا ہے کہ جب ماں نے کہہ دیا جھوٹ نہیں بولا تو پھر جھوٹ نہیں بولا میرے پاس پیسے ہیں آپ ہی اپنی اولادوں کا ایسی ٹریننگ دیں گے ایسے سکھائیں گے اور ساتھ بتائیں گے کہ ہمارے قریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بچپن نے ایسے گزرا آپ نے کبھی کسی کو تنگ نہیں کیا ہمیشہ دوسروں کا خیال رکھتے تھے جب سنت کی طرف لگائیں گے آقا کی محبت کی طرف لگائیں گے تو یہی بچے کل آپ کا بھی عدب و احترام کریں گے اور خود اپنے بچوں کی پروش کریں جب نوکرانیاں یا آپ کے نوکر آپ کے بچوں کی پروش کریں گے تو پھر وہ انہیں اپنا ہی جتنی ان غریبوں کی کپسٹری ہوتی ہے وہ اتنا ہی انہیں بتائیں گے اگر پڑے لکھے ہوتے ہیں تو آپ کے گھروں میں یہ آگر جاڑو لگاتے ہیں اگر ان کے اندر اتنا شہور ہوتا تو وہ دوسروں کی غلامی کیوں قبول کرتے ہیں دوسروں کی باتیں اور جڑکیں کس لیے سنتے ہیں تو بہتر ہے کہ اپنے بچوں کی خود پروش کریں دین کی طرف لگائیں تاکہ کل آپ کے لیے سخارہ بنیں نہ کہ انتظار کریں کہ ماں باپ کب جائیں گے اور جیداد ہم بھنٹیں گے ماں باپ کب ہمارے جان چھوڑیں گے کہ ہم زندگی سکون سے گزار سکیں گے جب بچوں کی اچھی پروش کریں گے تو بچے ایسا سوال کرنے والے ایسی سوچ رکھنے والے کبھی بھی نہیں بنیں گے یہ آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ بچپن سے آپ اپنے بچوں کی پروش کیسے کرتے ہیں اگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بچپنے کا خود متعلق کریں بچوں کو بٹھا کر سنائیں بتائیں سمجھائیں تو دیکھیں آپ کے بچوں کے اندر آپ کے لیے دین کے لیے اللہ اور اس کے رسول کے لیے کیسی محبت پیدا ہوتی ہے اگر آپ ہی بچوں کو بچپن سے جھوٹ بولنا سکھائیں گے کیسے بچوں کو بلایا جاتا ہے کہ آؤ چیز دیں مگر چیز آپ کے پاس ہے ہی نہیں مگر بچے کو بلا رہے ہیں کہ آؤ آؤ چیز دوں تو چیز تو ہے ہی نہیں تو آپ اس بچے کو جھوٹ بولنا سکھا رہے ہیں آپ کسی چیز سے بچے کو ڈرا رہے ہیں کہ وہ آ رہا ہے اگر وہ چیز موجود ہی نہیں ہے تو آپ اپنے بچوں کو خود جھوٹ بولنا سکھا رہے ہیں خود خوف ان کے دلوں میں ڈال رہے ہیں اور یہ سب دھوکہ اور فراد ہے تو کوشش کریں خود بھی عزوز اللہ تعالیٰ علیہ کی والے سلم کے بچپنے کا مطالعہ کریں اور اپنے بچوں کو بھی سکھائیں آج سکھائیں گے تو کلاب کے کام آئیں گے اپنا حیار رکھئے اور عمل کرنے کی کوشش کیلئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ